جس جگہ کی ہوتی ہے اس جگہ کی ہوتی ہے نسال کے تاوکر میرے پورے جسم پہ میں نے واسکٹ کی پینی ہوئی ہے یہ بھی میری ہے ٹوپی بھی میری ہے انگوٹھی بھی میری ہے کپڑے بھی میرے ہیں جرابے بھی میری ہیں اب مجھے بتاؤ جو مقام ٹوپی کا ہے وہ جرابوں کا ہے نہیں ہے تو میری کسی اور کی تو نہیں ہے میری ہے نا جرابوں کا مقام اپنا ہے واسکٹ کا مقام اپنا ہے پگڑی کا مقام اپنا ہے کپڑوں کا مقام اپنا ہے ہیں ساری چیزیں میری ہیں سارے نبی کے پر جس کا جو مقام ہے ہم نے اسی طرح پاننا ہے یہ اپنی طرف سے اجتحاد نہیں کرنا ہمارے اور امائے کرام بس ایک مصرہ سنیں اور اس پر دور کرے رات کو جب جائیں کہ تھنڈے دل سے گھو تسلی سے لیٹھ کے ہمارے وضمائے کرام کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر محابیہ بھی مجتہم تھے اور مولا کائنات بھی مجتہم تھے شاہدالعزیز صاحب فتاوہ عزیزی میں فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا اجتحاد ریجسٹرٹ ہے سرکار کی بارگاہ سے اور حضرت امیر محابیہ کا ریجسٹرٹ نہیں ہے پہلی بات امددرقاری شرہ بخاری علامہ بگر الدین اینی کہتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں کیسے مجتہم ہو لیکن میں آپ کے مثال دیتا ہوں مجھے بتائیے دربارِ علیہ گورڑا شیف کا میں بھی مرید ہوں مولانا عطا محمد بدعالمی صاحب بھی مرید ہے ذرا دل سے جملہ سننا وہ بھی گورڑا شیف کے مرید ہے میں بھی گورڑا شیف کا مرید ہوں میں بھی مجتہم ہوں مولانا عطا محمد بدعالمی صاحب بھی مجتہم ہے مان لوگے کیوں کہو گے جناب آپ کا اگر تقابل کرنا ہوگا تو گزرخان کے علماء سے کریں گے وہ تو استاد علماء ہیں حالانکہ مرید تو وہ بھی گورڑا شیف کے میں بھی گورڑا شیف کا مرید ہوں تقابل کرتے ہوئے سوچنا چاہئے یہ کس سے تقابل کر رہے ہیں اگر مولا اکینات کے مقابلے میں اللہ کی امیر باویہ کو مجتہم سمجھتے ہو تو مانو پھر کہ مولانا عطا محمد بدعالمی صاحب کے مقابلے میں میں مجتہم ہوں